اسلام کے ویورز ویلکم بیک تو مائی چینل لائی فید مدیہا میں آپ کو ویلکم ہے امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ اللہ کے شکر اور کرم سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور یہاں پہ آج بنا رہی ہوں جی میں عربی اور بینگن تو اس کے لئے دیکھیں جی میں نے آئل میں سیمپل پیاز فرائی کرنے کے لئے رکھ دی ہیں سب جیویں ساری کارٹلی ہے عربیاں بھی کارٹلی ہیں اور بینگن بھی عربیاں ہیں جن کے اوپر سے میں نے پیل کر کے اٹھا لیا ان میں چھوڑ چھوڑ سے میں کٹ لگا لیتی ہوں ان کے جو موٹی والی سائیڈ ہے ان کو نمک لگا کے سیمپل آپ نے پانچ سے دس من کے لئے رکھ دینا ہے اس کے بعد اس کو مل مل کے اچھی طرح سے آپ نے کھولے پانی سے دونا ہے اس ویڈیو میں میں وہ کلپ ایڈ نہیں کر سکی جس میں میں نے اچھی سنسی دویا تھا تو انشاءاللہ جب میں عربی اور شعبہ پکاؤں گے چکن کے ساتھ یہ عربی کا تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے میں عربیوں کو ووش کرتی ہوں بینگن کو دیکھیں کٹ کے تو میں نے باہت میں پانی ڈال کے ڈپ کر کے رکھا ہو گیا کیونکہ ویسے بینگن بلیک ہو جاتے ہیں تو یہ دیکھیں جی عربیوں کو دو کر تو میں نے ڈال دیا جی پیاز میں تو انہیں اچھی طرح سے آپ نے تب تک فرائی کرنا ہے جب تک یہ ان کا کلر گولڈن براؤن نہ ہو جائے گولڈن براؤن ہونے تک آپ نے انہیں فرائی کرنا ہے یہ دیکھیں جی ماشاللہ سے کلر ان کا کتنا پیار آ چکا ہے یہاں پہ اب اس میں میں نے جی تین ٹرماتر بڑے والے ایڈ کر دی ہیں اب بھی بینگن میں ٹرماتر زیادہ ڈال دیں انسینس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اور سیمپل کر والے مسالے اس میں ایڈ کر رہی ہوں نمک مرچ حلدی اور ساتھ میں دیکھیں جی اس میں تھوڑا سا میں ان کا سفید زیرا بھی میں ایڈ کر دیتی ہوں اب اس میں سفید زیرا بھی میں نے ڈال دیا ہے اور ڈال کے تو ان مسالے کو دو سے تین مین تک آپ نے اچھی طرح سے بھوننا ہے کہ مسالے اچھی طرح سے بھون جائیں جب اچھی طرح سے مسالے آپ کو لگے کہ جی بھون چکے ہیں تو پھر ہم اس میں جو ہم نے بینگن کاٹے ہوئے ہیں ان کو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تو آپ چاہیں تو اس کو کیا نام ہے جو بینگن ہے ان کو دو بھی لیجئے گا میں نے ان کو دو کے ہی پانی میں ڈالا تھا سپون کی مدد سے آپ ٹیماتر کو میش کر لیجئے گا جتنے بھی آپ سے میش ہو سکتے ہیں پاکی ہودی میش ہو جائیں گے جب بینگن اس میں ڈالیں گے تو وہ پکیں گے نا تو وہ ہودی ٹیماتر میش ہو جائیں گے تو اسے کے ساتھ بتاتی چلو چینل پر نئی ہے تو جلدی سے چینل کو کر دیں سبسکرائب اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں اس سے نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی اور ویڈیو کو لائک کر دیا کریں شیئر کر دیا کریں یہ آپ کی ہمارے لئے حوزہ افزائی ہوتی ہے اور ہمارے لئے پیار ہوتا ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو دیکھیں جی بینگن کو میں نے اس کا جو پانی ہے سٹرین کر لی ہے چکو میں ڈال کر کسی بھی باسکٹ میں تو اب میں نے وہ بینگن جو اس میں ایڈ کر دی ہیں یہ میں نے چوپنگ بارڈ پر کاٹے تھے تو کچھ ساتھ جڑے رہ گئے ہوئے تھے ان کو میں ہاتھ سے کھول رہی ہوں تو سمپل آپ نے اس کو ایسے ہی دو منٹ کے لیے ویسل لگا دینا ہے اس میں کوئی پانی ایڈ نہیں کرنا میں نے اس کو ہلانے کی کوشش کی لیکن بینگن زیادہ تھے وہ ہل نہیں رہے تھے میں نے کہا چلی سے ایسے ہی ویسل لگا دیتے ہیں پانی میں نے تھوڑا سا بھی ایڈ نہیں کیا کیونکہ پھر اس میں پانی بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر خوشک کرنا بہت زیادہ وہ لگتا ہے جب آپ پانی نینا ایڈ کریں گے تو ہلکی فلیں پہ آپ نے اوپر کیاپ لگا دینا ہے دو سے تین منٹ کے لیے تو اس کے بعد یہ دیکھیں جی ویسل میں نے کھولی تھی تو یہ دیکھیں جی آپ کو میں دکھا دیتی ہوں عربیاں ماشاءاللہ سے بلکل گل چکی ہیں سوفٹ ہو گئی ہیں اور یہ بینگن کے آپ کنڈیشن بھی دیکھ لیں کہ ان کے اندر یہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ ان کا ہی چھوڑا ہوا پانی سپانی کو ڈرائی کر لیں گے اور ساتھ ساتھ میں بچوں کے لیے بنا رہی ہوں جی سپائی نوڈلز اور کچھن تھوڑا سا پھیلا ہوئے جلدی سے میں اس کو سمیٹ دوں کچھن سمیٹ کے سالن کو میں نے دم پر رکھ دیا ہے تو آج میں فریج کو ساف کر رہی ہوں تو سیمپل میں نے اپنے باؤل میں ڈالا ہے لیکورڈ جو لیمن میکس کا ہوتا ہے ساتھ میں تھوڑا سا میں نے وینگر ڈال دیا ہے اور اندر جو بٹن دونے والا سابن ہوتا ہے لیمن میکس میں نے وہ بھی اس میں اٹھ کیا ہوئے سپال اسی کو میں میکس کر کے تو اسی کے ساتھ فریج کو دو لیتی ہوں کوئی بھی سمیل نہیں رہتی فریج کے اندر اور ماشاءاللہ سے ساف ستھ رہ جاتی یہ فریج کے اندر میری گلاس ہیں جو کہ اوپر اور نیچے دونوں طرف سے اس کو ساف کرنا پڑتا ہے تو اچھی طرح سے اس کو میں نے سب طرف سے ساف کر لیا تو اب اس کو پانی سے واش کرتے ہیں اس کو نکال کے بھی میں کبھی کبھی واش کر لیتی ہوتی ہوں جب اس کی جو یہ سائیڈیں ہیں جن میں ہم یہ رکھتے ہیں اس کی گلاس وہ بہت زیادہ گندی ہوئی لیکن وہ اتنی زیادہ گندی نہیں تھی اس لئے میں نے گلاس کو اندر لگیا ہوئی دو لیا تھا کیونکہ ایک دیفعہ میں نے باہر نکالا تھا تو گلاس ٹوٹ گیا تھا اس کے ویسے اب مجھے بلکل ڈر لگتا ہے میں اس کو باہر نہیں نکالتی یقین کریں نیچے گرا تھا تو کرچی کرچی ہو گیا تھا یہ اس طرح ٹوٹا تھا اس کے بعد میں نے آج تک اب اس کو دوبارہ باہر نہیں کبھی نکالا کیونکہ بچے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ مسٹیک ہو جاتی ہے ویسے وہ بھی مجھ سے ہی ٹوٹا تھا مجھے پتہ ہی نہیں چلا پاس ٹاول پڑے تھے میں خوش کے کارڈی تھی تو ٹاول میں نے کھینچا تو پیچھے سے میرر بھی نیچے آ پڑا یہ گلاس وہ بچارہ کرچی کرچی ہو گیا وہ جتنا دکھ ہوا تو یہ باہر بھی فریج کی گلاس ہی لگا ہو گا اوپر ریڈ ہے نیچے اس کے بلیک تھوڑا سی شائن ہے تو یہ دیکھیں جی ماشرہ سے میں نے سابون فریج کے دونوں تینہ طرف لگا لیا ہوا تھا اب فریج کو چیز سرنا سے دھو لیا ہے تو اب ساتھ سر میں نے کہا جو فریج میں سے چیزیں نکالی ہوئے ان کو رینج کر لیتی یہ دیکھیں جی یہ باسکٹیں ہیں یہ فولڈ بھی ہو جاتی ہیں مثل کہ یہ چھوٹی بھی ہو جاتی ہیں یہ دیکھیں ان کے پیچھے جو بنا ویا ہے تو ان کو ایسے کھینچ کے تو اب بڑا بھی کر سکتے ہیں تو اس میں میں نے میڈیسن بغیرہ یہ میکی رکھی ہوتی ہیں یہ میں نے دراز سے اوڈر کر کے مکوائی تھی اگر آپ بھی اوڈر کرنا چاہتے ہیں تو دراز پر اوڈر کریں اور انشاءاللہ بہت اچھی چیز نکلے گی تو میں تو اسے یوز کر رہی ہوں ایک سال سے تو بہت اچھی ماشاللہ سے یہ باسکٹیں نکلی ہیں میں نے ویسے کافی کچھ پچھے سال دراز سے مگوائی تھا تو میرا سب کچھ ہی بہت اچھا نکلاتا تو گیارہ گیارہ کی سیل آ رہی ہے اس میں دراز کافی زیادہ آفر دیتا ہے کہ آپ چیزیں ہری سکتے ہیں تو آپ بھی وہاں سے بہت ساری اپنی گھر کی چیزیں مگوائیں ہر چیز وہاں سے مل جاتی ہے ڈیکوریشن ایوریتنگ بہت سارا مثلا کہ بہت مجھے تو بہت پسند آئی تھی میں نے کافی کچھ مگوائی تھا بیکنگ کی بھی چیزیں میں نے کافی کچھ مگوائی تھا تو اب یہ باسکٹ کے اندر میں وہ ویجیٹیبلز جو کیسول یوز ہونی ہوتی ہیں میں وہ والی ویجیٹیبلز ان باسکٹ کے اندر میں نے ڈال دیا ہے ایک باکس تو میرا بلکل ہی ٹوٹ تو اسے میں نے باہی رکھا ہے کچھ اس کا جگار لگائے اور اس کو سائیڈ سے سائیڈ ہیں لیکن وہ ٹوٹا ہوئے تو یہ دیکھیں جی ماشااللہ اس کے اوپر کس طرح سے ہنگیں اس کے بنے ہوئے ہیں میں نے اس طرح سے ہنگیں کر دیا وہ دونوں بازکٹیں یہ دونوں جو 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 دروازے میں دیکھیں میں نے ساری کےکی سوسس اور ساتھ میں نیچے بریڈ سیرپ جو میں دروازے میں ہی رکھتی ہوں تو اس طرح سے سائیڈ پر میں نے کچھ کریم بغیرہ ہوتی ہیں وہ ادھر رکھ دیتی ہوں کوئی مسائلے بغیرہ کوئی پیکٹ ہوں اس کو بھی ریپ کر کے اوپر پانی کے اوپر پانی میں نے سیرپ جو دیکھیں میں نے اڈی بھی سیٹ کر دیا اور یہ دیکھیں اس طرح سے کچھ فریج کو میں سیٹ کرتی ہوں یہ دیکھیں تو آپ نے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے آج کے لئے بس میں نے اتنا ہی ویلوگ بنایا تھا میں نے زیادہ لمبا ویلوگ نہیں بنایا آج کے لئے طبیعت تھوڑی سی حراب ہے تو آپ نے زیادہ سردہ سے میرے لئے دعا کرنی ہے کہ میں جلد سے ٹھیک ہو جاؤں تو اس کے لئے ویڈیو بھی تھوڑ سے ایک دو دن کے لئے دیر آ رہی ہے چیک اپ میں کروا رہی ہوں تو انشاءاللہ میں جلدی بھی زیادہ بہتر ہو جاؤں گی تو ماشاءاللہ سے سین بھی سارا میں نے ساف کر دیا تھا اب کھانے کا ٹائم ہے تو بس روٹیاں بنا کے جلد سے بچوں میں کھانا کرنے لگیں اور یہ دیکھنے جی ابھی بینگن کا فائنل لوک بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے کومنٹ بوکس میں بتانے اس کے اوپر لیمن چوڑ کے تو آپ نے کھانا ہے تو بڑا ہی مزا آنا ہے تو بہت ساری دعا میں مجھے یاد رکھنے اللہ حافظ